تو ہلو دوستو دوستو آج میں لے کے آئے ہوں آپ لوگوں کے لیے ڈیس ٹی وی نیکس اچڑی کا سٹ اپ بوکس اس سٹ اپ بوکس کی کیسی کوالٹی ہے آج کے اس ویڈیو میں دکھاؤں گا اس سے پہلے آپ لوگوں گے اس بوکس کی انبوکسنگ کر کے دکھا دیتا ہوں تو انبوکسنگ کرنے پر کس طریقی کا یہ سٹ اپ بوکس ملتا ہے اس کے ساتھ میں کیا ایسے سری ملے گی تو دیکھ لی گئے ایک ہمیں اوکس کیبل والی یہ 3رسی کیبل ملتے ہیں ساتھ میں اسے ہوڈیوڈیو کیبل بھی بولان جاتا ہے تو ایک بار اچڈوڈیو کیبل بھی بلا جاتا ہے ایک بار اچڈو ویڈیو کیا ساتھ میں اور یہاں ممتلتی ہے سیڈل ویڈیرہو سر میلتا ہے ساتھ میں اچڈ پار اچڈرن مثقت کی اس کے لئے جاز میں چیز کام ملتا ہے ایک لاتا ہے اڈپٹر اڈپٹر کان کیولتی ہے ایک بار پہلے اچڈپٹر کو آپ لوگ اتنا چھوٹا سا ایڈپٹر ہے جو ہے اس کے بولٹیز دیکھ پا رہے ہیں ایک ایمپیر کا ہے بارہ بولٹ تو اسے رکھتے ہیں سائیڈ میں اور ملے گی آپ لوگوں کو سیٹا بوکس کے اندر دو یہ کنیکٹر جو آپ لوگوں کو کسی بھی سیٹا بوکس کے ساتھ میں نہیں ملیں گے اسی سیٹا بوکس کے ساتھ میں دو کنیکٹر اور سیڈر ٹائپ ملے گی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سیٹا بوکس کی جو کوالٹی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے ایک دم سوٹے سی سیٹا بوکس ہے سوٹا سا سیٹا بوکس پیارا سا ڈیس ٹی وی نیکس اچڈی کا یہ سیٹا بوکس ہے دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ایک یو سی پورٹ بھی ملتا ہے پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں ہے کسی ریچیٹ بٹن بھی دیا ہوا ہے اسی کے پاس میں ایک پاور کیبل ہے یہاں آوٹ پوٹ کے لیے اچھنے مائک کیبل ہے اور یہ ڈس کنیکٹر کے لیے ہے تو سیٹا بوکس کو دیکھ پہ تو آپ لوگ سوچ سکتے ہو کہ کتنا اچھا سیٹا بوکس ہے اور اس کی کوالٹی کتنی اچھی ہو سکتی ہے تو اسے سسٹم سے لگاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس کی کوالٹی کیسی ہے تو چلو اسے لگاتے ہیں LED کے ساتھ میں کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کا موڈل نمبر آپ لوگ دیکھ لیسی ہے D5488D تو یہ ہے اس کا موڈل نمبر ہے اس کے تو دوستوں جب آپ لوگ پس ٹائم اس کا سیٹا بوکس کی استولیشن کرنے والے ہو تو آپ لوگوں کے پاس میں کچھ اس طریقے کا انٹرپیس آئے گا تو آپ لوگوں کیا کرنا ہوگا یہاں سیٹلائیٹ ایس ٹی وی ٹو ہے تو یہاں کچھ چینجنگ کرنے ہوگی تب ہی آپ لوگوں کے سگنل یہاں پہ سو ہوں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو اس طریقے سے یہاں پہ کرنا ہوگا ایسے اور کچھ سیکنڈ کا بیٹ کرنا ہوگا پھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ سگنل لیول یہاں اٹھین سی پوینٹ آر سگنل کوالٹی یہاں پہ اٹھین سی آرین ایٹی ون تو یہاں پہ فرگنسی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو نیچ سے فرگنسی آپ کو اس کے پاس میں دکھائی دے رہی ہے 12688MHZ تو یہاں پورٹیبل فرگنسی میں پورٹیبل کے ہمیں یہاں رکھنا ہے اور یہاں سیمبول ریٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو 275500 یہاں آئی ایپ ٹو آئی ایپ موڈر آپ یہاں پہ اوپ رکھنا ہے یہاں پہ اوہ نہیں کرنا اسے اسے اوپ رکھنا ہے disque use آپ لوگوں کو ون ہی سلیکٹ رکھنا ہے کیونکہ ہم ابھی اسے نورمل سلا رہے ہیں المسے اور اسے ہمیں ون پہ ہی رکھنا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اسٹارٹنگ پہ ہمیں ایک بار یہاں پہ اوکے کرنا ہے تو اوکے کر دیجئے آپ یہاں اسٹارٹنگ پہ اور یہ issue new software ورزن کے اندر ہو جائے گا اسے آپ لوگوں کے لئے کچھ ٹائم کے لئے ویٹ کرنا ہوگا تو اب software upgrade loader ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھیں اس کا ورزن 0.09 ہے please do not please do not power of set up box کو کرنا ہے میں بند نہیں کرنا ہے جب تک یہ software update نہیں ہو جب آپ کا set up box پورا نہ ہو تب بھی ایسا ہو تو آپ لوگوں کو set up box کو open نہیں کرنا ہے interface آپ کو ota اس میں select رہیں گے یہ آپ لوگوں کو یہاں سے کچھ بھی changing نہیں کرنا ہے یہ اپنے آپ نے process کو complete کرے گا اور آگے بڑھ جائے گا آپ لوگوں جو شروعات میں میں نے جو settings پہ دائی تھی بس اتنی سی setting کو آپ لوگوں کو جہاں رکھنا ہے آپ لوگوں کو کس طریقے سے کرنا ہے بس یہ چھوٹی سی setting کر لوگے تو آپ لوگوں کی جو dis antenna صحیح ہوگی تو آپ لوگوں کا جو شک پہ رہے وہ اپنی آپ download ہو جائے گا موسیقی موسیقی انگلیز رکھنی ہے مین اوڈیو بھی انگلیز رکھنی ہے یا سیکنڈ اوڈیو بھی آپ لوگوں کو تو ہمیں جو سیلیکٹ ایک بار وہی رہنے دیتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہاں سے رائٹ بٹن سے یس یا نو کر سکتے ہو تو ابھی ایک باری رہنے دیتے ہو اس کے بعد میں ہمیں یہاں پہ سیلیکٹ کر دیتے اور آگے نیکس اپسن پہ پہنچ جاتے ہیں تو ایک بار یہاں اپر رکھیئے کہاں سے کر دیجئے آپ لوگ ایک بار اسے ایک جیٹ اور ایک جیٹ کرتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نئے اس ٹیپ پہ پہنچ جاؤ گے چینل اس ویڈ اپ ڈیٹ تو اپ ڈیٹ ہونے دیتے ہیں چینل کو کمپلیٹ ہو گئے اس طریقے سے اب جو ہمارے چینل سے وہ اس میں چلنے لگ جائیں گے اب آپ لوگ یہاں سے اپنے جو پلان لیا اس پلان کے انداز سے اپنے پروگرام یہاں سے چلا سکتے ہو لیکن ابھی یہ جو سٹ اپ باکس ہے کمپنی کے دوارہ اس میں رچارٹ نہیں کیا گیا جس کے وجہ سے ابھی یہ اسٹارٹ نہیں کیا گیا اس میں میرے نام سے اسے ایکٹیویٹ تو کر دیا لیکن اب کمپنی اس کے جو میرے دوارہ اسے اپنے پروشیس میں جب ایکٹیویٹ کرے گی اس کے بعد میں یہ چل پائے گا کہ آپ لوگ یہ کمپلیٹ ڈس سٹ ملے گی آپ لوگوں کو تو بس آئی ہو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا اور ویڈیو اچھا لگا دی ویڈیو کی جی لائک چینل کو کر دیجئے آپ لوگ سیکسکرائیور تو بس جہین جہ بھارت